اللہ حیدری صاحب حضرت میرے محتمم بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور الحمدللہ حضرت کو میرے بڑا ہی پیار ہے اکثر سفر دے اکثر حضرت ہونے میں کنال گھینے میں دیا اور حضرت دی بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر دے وے اور استاجی مولانا اسماعیل حنفی صاحب دی محبت اور استاج کاری صحف اللہ صاحب بھائی صلیم صاحب اور استاجی مولانا موسیٰ جمعانی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر دے وے جنہیں ساتھیں پھر غرام دی احتمام کیتے ان حضرت دے آمان کنے پہلے میں حضرت کو دعوت خطاب دے سا اور تساں کھڑے ہو کنے حضرت دا استقبال کرے سو ٹھیک ہے نا سہیں اور حضرت دے اتا مدرس دے وچ الحمدللہ بڑا ہی پیارا محول ہے تساں بان کنے دے سو لیکھو کانفرنس دے ہوتے ربیو الاول دے آخر دے وچ امام اہل سنت کانفرنس دے حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ دی یاد دے اور شابان دے اندر اپنا دفاع صحابہ جنے دے اندر دستار فضیلت ہون دی فوضلہ دی تخصص دی اور اینے ہی مطلب جرے ساتھی دورہ حدیث کرنن یا تخصص کرنن انہیں دیوی حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمین دے ہیں بھئی جرے انہ دورہ حلیث ساتھی اسا انہیں کو ساوی پگڑی پہنانے ہیں کیونکہ دار علوم دیو بندے اندر جرے فوضلہ انہیں کو سبز پگڑی پہنائی ویں دیئے اور جرے فوضلہ یعنی تخصص کرنن انہیں کو اسا کالی پگڑی پہنویں دیئے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جن فتح مکہ دے اندر داخل تے ہیں فاتحانہ اندازج انہیں لے مجاہدین دے سر دے ہوتے کالی پگڑی ہیں ٹھیک ہے نا سی یہ حضرت انہیں فرمین دے ہیں للکارِ حیدری تصویرِ حیدری برادرِ حیدری انہیں دے آمان کنے پہلے تسان نارے دے نال ذرا کھڑے ہو کنے استقبال کر سو نارہِ تکبیر شانِ رسالت شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ جب تک سورت چاند رہے گا حیدریتے جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہِ رسمِ سیاست کا فسون فقط ایک نامِ محمد سے محبت کی ہے مقامِ نبی تو مقامِ نبی ہے صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے ہتھیلی پسر کو لیے پھر رہے ہیں امانتِ ان کی بسد شان دیں گے ہونتوارے سامنے خطاب فرمیسن للکارِ حیدری برادرِ حیدری اور تصویرِ حیدری حضرت مولانا صنع اللہ حیدری سے برادر میں کانگیر برادر میں چیکتا ہے یقین برادر شان دیں گیا بلگ موج boرنب بلگ موسیقی موسیقی الحمدللہ موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین موسیقی والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلیه وآصحابه الطیبین الطاہرین موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَتَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وقال تعالیٰ فِي مَقَامٍ آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء وللکفار رحماء بینهم وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ النبی القریم دلی محبت کے ساتھ امام الانبیاء تاجدار الانبیاء فخر الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر سواب کی نیت سے بلند آواز سے مل کر سارے درودِ پاک پڑھیں اللہم سلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَحِبِّكَ وَخَلِيلِكَ وَصَفِيِّكَ عدد خلقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ لَا مُنْتَهَا لَهَا دُونَ عِلْمِكَ وَكَذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُكَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَجْمَعِينَ انتہائی واجب الاحترام قابل صدح احترام توحید و سنت کے پروان و اصحاب و اہلِ بیت کے حقیقی وارثوں اہلِ حق کے کافلہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے دیجی خان اور شاہ صدر دین کے غیرتمند جرتمند باشعور باہمت سنین و جوان دوستو بذرگو اور بائیو اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ارباب علم حضرت مولانا اسماعیل حنفی صاحب دامت برکاتہم اور دو دراز سے آئے ہوئے سنین و جوانو اللہ تبارک و تعالی جل شانو ہمارا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما کر ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے اور ساتھ ساتھ ہی ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وہ مرتبہ وہ عظمت وہ شان عطا کی ہے کہ کوئی انسان کوئی امتی کوئی صحابی تو اپنی جگہ پر لیکن کوئی نبی کوئی رسول بھی محمد عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ اگر یہ کہا جائے اگر پوری کائنات کو وجود ملا تو محمد عربی کے فیض سے ملا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اگر نبیوں کو نبوت ملی تو محمد عربی کے صدقے میں ملی ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی بھیجے دیکھا گیا قرآن کے متعلے سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک وقت میں سو سو کی تعداد میں انبیاء اکرام اس زمین پر موجود لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم اب قیامت تک نبوت رسالت دین شریعت اگر رہنی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنی ہے اگر پیغمبر کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ جی میں مومن ہونا چاہتا ہوں لیکن میں کلمہ پڑھوں گا جنابِ عیسیٰ والا کلمہ پڑھوں گا جنابِ موسیٰ والا کلمہ پڑھوں گا جنابِ ابراہیم والا جنابِ نوہ والا جنابِ یوسف والا اگرچہ وہ کلمیں وہ شریعتیں وہ صحیفیں اپنے دور میں برحق تھے اپنے دور میں ٹھیک تھے اگرچہ واقعی منزل من اللہ تھے لیکن محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب عیسیٰ کا کلمہ بھی نہیں چلے گا موسیٰ کا کلمہ بھی نہیں چلے گا اب تورات انجیل زبور کا حکم نہیں چلے گا آسمانی صحیفوں کے حکم نہیں چلیں گے بلکہ اگر تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے اگر تو جنت کا وارش بننا چاہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو لا شک لا ریب تیرے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تو محمدِ عربی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر موسیقی